حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہے جلیل القدر صحابی بڑی عظمت والے صحابی ہیں اور بہت شروع میں اسلام لے آئے تھے چھ سات لوگ مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے اسلام لے آئے تھے لیکن غلام تھے ایک عورت کے غلام تھے عورت ان کی مالکن تھی بہت تکلیفیں اٹھائیں بہت برداشتیں بہت ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں کہ اگر آپ سن لیں گے تو آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں عرب کی گرمی ریگستان کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل جو دلی میں گرمی ہے یہ مسجد فضہ پوری کی جو پتھر ہیں آپ سے پیڑ نہیں رکھے جا رہے ہیں عربوں کی ریگستان کی گرمی اس گرمی پر تپتے ہوئے ریت پر ان کو ننگا بدن کر کے لٹا دیا جاتا تھا دن بھر سزا ہے یہ ننگا بدن کرا تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا کبھی کبھی جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا کبھی کبھی لوہے کی جیکٹ پنا کے ننگا کر کے جو جیکٹ پنا کے ننگے بدن پر لوہے کی زیرہ پنا کر دھوپ میں لٹا دیا کبھی کبھی ان کے جسم پر لوہا گرم کر کے داغ لگائے گئے کبھی ان کے جسم پر لوہا گرم کر کے ان کے سر میں لوہے سے داغ لگائے گئے کبھی ان کو ننگا بدن کر کے انگاروں پر لٹایا انگاروں پر جب تک لٹایا جب تک کہ ان کے جسم سے بہنے والے پسینے اور خون سے انگارے سوک نہیں گئے بجھ نہیں گئے حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ لیکن سبحان اللہ کیا اللہ کے رسول سے محبت تھی کیا دین سے محبت تھی کیا دین کا لگاؤ تھا ہر غزوہ میں شریک ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوتے تھے ہجرت میں بھی شریک ہوئے سہتیس ہجری کے اندر حضرت علی کے دور میں ان کا انتقال ہوا کوفہ میں ان کی تدفیر ہوئی معلوم تھا صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ خباب پر کتنی تکلیفیں گزری ہیں ایک دن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خباب ذرا تکلیفیں تو بتاؤ دین کی خاطر کیا تکلیفیں ہوئیں کہ اپنی کمر پر سے خمیس اٹھا کے دکھائی کہلنے کے یہ دیکھ لیجئے میری کمر کا حال حضرت عمر نے فرمایا کبھی میں نے ایسی کمر نہیں دیکھی کسی کی بہت بہت تکلیفیں اٹھائی لیکن جب زمانہ آگے بڑھ گیا حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہونے لگی ملک فتح ہونے لگا مصر فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا اسلام پھیل گیا تو خباب ابن عرد یہ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہماری تکلیفوں کا اور دعاوں کا صلح دنیا میں تو نہیں دیا آخرت میں کیا ملے گا ان کو لگن یہ تھی کہ پروردگار ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں دنیا کے لیے نہیں اٹھائی دنیا میں ساری زندگی ایسی گزر جائے ہمیں تو آخرت کی کامیابی مل جائے آخرت کی کامیابی مل جائے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیابی دے دیں حساب و کتاب سے ہم بچ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے دنیا میں تو ایسے آزمائشیں گزرتے رہے تو جب ان کے قبر پر حضور صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گئے تو فرمانے لگے اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی خوشی سے یہ مسلمان ہوئے اپنی خوشی سے انہیں انہیں ہجرت کی اپنی خوشی سے اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہے ہمیشہ قیامت کی فکر کرتے رہے ہمیشہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب کی فکر کرتے رہے ہمیشہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے دنیا میں زندگی گزارتے رہے رکھ لو اپنے پاس رکھ لو ہمیشہ گزارتے رہے حضرت علی نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری اور خاص بات سنیا گا غور سے جو حضرت علی نے فرمائی اتنا مال اپنے پاس رکھا جس کی ضرورت تھی کبھی دولت سے محبت نہیں کی کبھی پیسے سے محبت نہیں کی کبھی دنیا داری سے محبت نہیں کی پہ جتنے ضرورت تھی اتنا اپنے پاس رکھا باقی سب اللہ کی راہ میں لٹا دی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خباب ابن عرد کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہوئے کہ خباب ایسا انسان تھا تو آزمائشیں تو آتی ہیں ہماری اور آپ کی تو کچھ بھی نہیں آئی جو صحابہ اکرام نے جو تکلیفیں اٹھائی جو اللہ کے نیک بندوں نے تکلیفیں اٹھائی لیکن آج ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں حدیثوں کو پڑھئیے قرآن کو پڑھئیے ترجمہ پڑھئیے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیے اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان پھر کہنا بھی مانتا ہے آپ کسی سے اپنی فرما بداری ڈنڈے کے دور سے نہیں کرا سکتے جس کے دل میں محبت ہوگی وہ آپ کا کہنا مانے گا اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی آپ کے سامنے کچھ صحیح بول لے گا پیچھے جا کے دس گالیاں سنائے گا محبت ہوتی ہے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسی محبت جو صحابہ کرام کو تھا وہی ہمارے لئے کامیابی ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کرو احسان کرو